فاروق ستار اب اور کیا کریں سابق قائد سے قطع تعلق کر لیا ویٹو کا اختیار بھی ختم کرنا چاہتے ہیں منشور بھی نیاں بنا رہے ہیں کیا کوئی بتائے گا کہ فاروق ستار اب اور مزید کیا کریں ٹھیک ہے الطاف حسین غدار ہے مگر پوری امکیوم کیسے غدار ہو سکتی ہے فاروق ستار کا جرم کیا ہے یہی نہ سب کو جانتے بوچھتے خاموش رہے تو یہ جرم کس نے نہیں کیا فاروق ستار تو شاید کچھ کر بھی نہ سکتے تھے بہت سے خوف تھے مگر وہ کیوں چپ رہے جو اقتدار میں تھے بہت کچھ کر سکتے تھے اگر خاموشی جرم ہے تو اکیلا فاروق ستار مجرم نہیں بہت سے ہیں وہ بھی جو آج امکیوم میں ہیں اور وہ بھی جو آج امکیوم چھوڑ چکے ہیں اور وہ بھی جو ملک کی بڑی بڑی پارٹیوں کی قیادت کے دعوے دار ہیں سب سے بڑھ کر وہ جو کبھی متلک الانان تھے سب کو پتا تھا الطاف حسین کے راہ سے رابطے ہیں یہ کوئی آج کی بات تو نہیں خود چلا چلا کر کہتے تھے کہ ثبوت موجود ہیں مگر ہر پارٹی نے امکیوم کو اپنا اتحادی بنایا ہر حکمران نے اپنے اقتدار کے لیے الطاف حسین کو راضی رکھا ہر جرم سے چشم پوشی کی کس پارٹی کا رہنوا ہے جس نے نائن زیرو کی چوکھٹ کو سجدہ نہیں کیا مگر حدف صرف فاروق ستار ہے جرم اجتماعی ہو تو مافی بھی اجتماعی ہوتی ہے فاروق ستار پر غداری کا الزام نہیں مجرم ہونے کا دھبا نہیں مجرموں پر گرفت ضرور کیجئے مگر سیاسی راستے کھلے رکھیے عوام پر بھروسہ کیجئے کیا ہی اچھا ہو اگر متحدہ پاکستان کے ارکان اسمبلیوں سے مستحفی ہو کر دوبارہ مینڈٹ لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پاکستان زندر بار